آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہیں اچھے عدب سکھانے کی کوشش کرو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو اولاد کے حقوق بتائے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ بچے کی زبان کھلے اسے اللہ اللہ یہ کہنا سکھائیں جب بچے کے سامنے ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو بچہ بھی اللہ اللہ کرے گا اور بچے کی زبان جب پوری طرح کھل جائے اسے کلمہ طیبہ سکھائیں بچہ جب کچھ سمجھداری والی عمر میں داخل ہو اس کو کھانے کے عداب سکھائیں کہ کھانا کس طرح کھانا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا ہے بیٹھنا کیسے ہے کپڑوں پر نہیں گرانا پینے کے تعلق سے سکھائیں ہسنا بولنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حیاء لحاظ بزرگوں کی تعظیم ماں باپ کیا ہیں استاد کیا ہیں یہ سکھایا جائے اور بچی جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو شوہر کی اطاعت کے بارے میں بتایا جائے بچوں کو قرآن پڑھائیں روایت میں ہے کہ جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے اللہ اس کی بکشش فرما دیتا ہے بچے کو اچھے استاد کے پاس بٹھائیں اور بچی کو کسی نیک عورت سے قرآن پڑھائیں جب بچوں کا ختم قرآن ہو تو اب ان کو تعقید کریں کہ وہ ساری زندگی اب تلاوت رکھیں بچوں کی عقائد درست کریں ان کو سنتیں سکھائیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں اس وقت کا سمجھانا یہ ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر ہو گیا ساری زندگی رہتا ہے یاد رکھیں بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی اس کو تعقید کریں دس سال کا ہو جائے اب وہ نماز کے تعلق سے سختی کریں اور اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے علم دین سکھائیں بچوں کو غضو سکھائیں غصول سکھائیں نماز سکھائیں روزے کے مسائل سکھائیں بچوں کو بتائیں توقل کیا ہوتا ہے کناعت کیا ہوتی ہے زہد کیا ہوتا ہے اخلاص کیا ہوتا ہے توازو کیا ہوتا ہے امانت کیا ہوتی ہے سچائی کیا ہوتی ہے عدل کیا ہوتا ہے حیاء کیا ہوتی ہے دل کس طرح سلامت رہتا ہے زبان کس طرح سلامت رہتی ہے ہرس کے بارے میں بتائیں دنیا کی محبت کے نقصانات بتائیں عزت حب جاج اس کو کہتے ہیں عزت کی محبت اس کے بارے میں بتائیں ریاہ کے بارے میں بتائیں خود پسندی کے بارے میں بتائیں تقبر کیا ہے خیانت کیا ہے جھوٹ کیا ہے ظلم کیا ہے فہش گوئی کیا ہے غیبت کیا ہے حسد کیا ہے کینا کیا ہے یہ بھی سمجھائیں بیٹیوں کے تعلق سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بیٹی پیدا ہو اس کے پیدا ہونے میں ناخوش نہ ہو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ملنے پر خوش ہونا چاہیے بچیوں کو کھانا پکانا سکھائیں سینہ پرونہ سکھائیں سورہ نور کی تعلیم دیں اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے ہمارے بچوں پر بھی کرم فرمائے آمین